بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اسلامی باتیں چینل کے پیارے دوستو ہم امید کرتے ہیں آپ تمام دوست خیریہ سے ہوں گے ہماری دعا ہے اللہ پاک آپ کو خیر و آفیہ سے رکھے پیارے دوستو آج ہم آپ کی خدمت میں جو عمل لے کر حاضر ہوئے ہیں یہ خاص وظیفہ اور رمضان المبارک کے پہلے اشرے کا خاص انمول وظیفہ ہے یہ عمل اگر آپ کر لیتے ہیں تو یقین مانئے اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد سے آپ کے گھر میں اتنا زیادہ رزق آ جائے گا کہ آپ خود دیکھ کر حیران ہو جائیں گے کیونکہ یہ خاص مہینہ ایسا ہے کہ اس ماہ مبارک میں اللہ پاک سے کچھ بھی مانگا جائے تو وہ فوراں مل جاتا ہے یہ مہینہ اللہ پاک کا مہینہ ہے اس خاص مہینے سے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے اس ماہ مبارک میں اگر آپ ایک نیکی کرتے ہیں تو آپ کو اس کا عجر ستر گناہ ملتا ہے اس ماہ مبارک میں شب و روز مسلمان کی ایک دعا تو ضرور قبول ہوتی ہے اس ماہ مبارک میں بندوں کا ایک دوسرے سے احوال میں بڑھنے کی کوشش کرنا دیکھ کر اللہ تبارک تعالی خوش ہوتے ہیں اور فرشتوں کے سامنے فخر محسوس کرتے ہیں اس مہینے کی ہر رات میں ایک پھکارنے والا اللہ پاک کی طرف سے پھکارتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اس کو دوں کوئی توبہ کرنے والا ہے کہ میں قبول کروں کوئی مغفرت چاہنے والا ہے کہ میں اس کو بخش دوں اللہ پاک کی کتاب قرآن مجید اسی ماہ مبارک میں نازل ہوئی یہ مہینہ بے پناہ برکتوں والا مہینہ ہے اس ماہ مبارک میں جتنا زیادہ ہو سکے اللہ تعالی سے اپنے دعاوں کے ذریعے مانگئے جتنا زیادہ ہو سکے اللہ کی عبادت کیجئے اللہ پاک سے رو رو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگئے پیارے دوستو اس عمل کی جانب جانے سے پہلے آپ دوستوں سے گزارش ہے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹفیکیشن بروقت آپ کو ملتا رہے تو آئیے چلتے ہیں اس وظیفہ کی جانب کہ آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس ماہ مبارک میں عشاء کی نماز کے بعد اور نمازِ اثر کے بعد آپ نے جائے نماز پر بیٹھ کر پانچ سو پچاس مرتبہ یعنی فائیو ہنڈرڈ فیفٹی ٹائم اللہ پاک کا یہ نام یا مالک الملک یا ذل جلال وال اکرام اے کل جہان کے مالک اے عظمت و جلال و اکرام والے اللہ پاک کے یہ دو نام یا مالک الملک یا ذل جلال وال اکرام یا مالک الملک یا ذل جلال وال اکرام آپ نے ان ناموں کو نمازِ اثر کے بعد اور عشاء کی نماز کے بعد آپ نے جائے نماز پر بیٹھ کر پانچ سو پچاس مرتبہ پڑھنا ہے وظیفہ کو شروع کرنے سے پہلے اور آخر میں درودِ ابراہیمی گیارہ گیارہ مرتبہ ضرور پڑھنا ہے اور درمیان میں آپ نے اللہ پاک کے یہ نام پڑھنے ہیں آپ کے ذہن میں آپ کی جو مالی پریشانی ہے جو بھی آپ کا مسئلہ ہے وہ ہونا چاہیے انشاءاللہ اس عمل کو کرنے سے آپ کے گھر سے رزق کی تنگی دور ہو جائے گی اور جو بھی مالی مسئلہ درپیش ہے جو بھی مالی پریشانی کا سامنا آپ کو کرنا پڑھ رہا ہے اس خاص مہینہ کے صدقے سے وہ پریشانی حل ہو جائے گی اس خاص عمل کو آپ خود بھی کریں اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیہ سے ضرور شیئر کریں اپنی نیک اور مخلصانہ دعاوں میں ہمیں بھی ضرور یاد رکھا کریں ہم پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بھی 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 ب